السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خب افیشل اور میں ہوں آپ سب کا دوست کاشف محمود ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی خب افیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے لیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن آپ اس کو پریس فرما لیں کیونکہ ہمارے وزائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے اور ایک اور چیزے از کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پریس فرما لیجی تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اگر آپ ہم سے کسی بھی مسئلہ کے متعلق جسمانی ہو یا روحانی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے موبائل نمبر 03345281186 پر رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں 0334-5181-186 0334-5281-186 پاکستان سے باہر ملکوں سے رابطہ کرنے والے پلاس نائن ٹو کنٹری کو لگائیں گے پاکستان سے 0334 ملا کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ پر رابطہ کریں گے تو ہم سے رابطہ فوری ہو جائے گا فوری آپ کو ریپلائی کر دیا جائے گا آئیے اب آج کی عمل کی طرح بڑھتے ہیں موزد سامی نظرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں آدم کی اولاد تم میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارق کر دوں میں تمہارے سینے کے برطن کو غینا سے بھر دوں گا اور تمہارے لیے فکر کے دروازے کو بند کر دوں گا اور اگر تم نے اس طرح نہ کیا تمہیں تمہارے وقت کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور نہ ہی فکر کی راہیں بند کروں گا ایک روایت میں ہے کہ مجھ سے دوری مت اختیار کرنا ورنہ تمہارے دل کو فکر سے بھر دوں گا اور تمہیں مشغول کر دوں گا معزز سامین آج ہم اپنے حالات کی طرف نظر دھوڑا کر دیکھیں کہ آج کام اتنا ہوتا کوئی نہیں جتنی دھوڑ لگتی ہے کیا وجہ ہے اللہ رب العزت سے دوری ہے جب اللہ رب العزت سے دوری ہوئی تو پھر انسان سمجھتا ہے میں کام نہیں کروں گا کھاؤں گا کہاں سے پھر بچارہ صبح اٹھتا ہے شام تک دھوڑتا رہتا ہے چند پائیاں کٹھی کر کے گھر آتا ہے اور اسی کو اپنی زندگی سمجھتا ہے اللہ رب العزت اس کو مشغول کر دیتے ہیں لیکن یہی انسان اگر پانچ وقت کی نماز کی پبندی کرے رب تعالیٰ کو راضی کرے تو اللہ رب العزت اس کے درمیانی وقات میں جو تھوڑے سے بنتے ہیں اللہ رب العزت اس کے رزق کا بندبس فرما دیتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے سینے کو غینا سے بھر دیتے ہیں معزز سامین اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ہم آئے دردر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں جگہ جگہ ہم جا رہے ہیں کوئی ہمارا مسئلہ حل کر دے مسئلہ تو اللہ رب العزت نے حل کرنے ہیں اللہ رب العزت کے سوا مسائل کو حل کوئی نہیں کر سکتا لیکن ہمارا دھیان اللہ رب العزت کی طرف نہیں جاتا ہمارا دھیان مسئلوں کو حل کرنے والے کی طرف نہیں جاتا ہمارا دھیان ان عاملوں پہ جاتا ہے جو مسئلے حل کر دیتے ہیں کل مجھے میسج آیا کہا گیا جی فلان بڑے اللہ والے ہیں انہوں نے میرے لئے عمل کیا ان کی وجہ سے بڑی شفاہ ہوئی آپ کے پاس کوئی بندہ ویسا مریض ہو کسی کے مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو آپ اس کا لازمی بتائیں تو میں نے یہ ارز کیا میں نے کہا آپ کا یقین کیسے اس پہ بن گیا اب تو آپ کو بیماری آئے گی تو آپ اس کے پاس جاؤ گے اب تو آپ کو تھوڑی چی پریشانی آئے گی تو آپ اس کے پاس جاؤ گے لوگوں کا ایمان خراب کیا جا رہا ہے اور آپ بھی ان میں شامل ہو گئے اب آئندہ آپ دو نفل پڑھ کے اللہ سے اپنے مسئلہ کے حل کے لئے نہیں مانگو گے بلکہ آپ اسی بندے کے پاس جاؤ گے تو مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب فلان نے کام کیا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تو اس نے نہیں کیا رب تعالی نے آپ کا مسئلہ حل فرمایا ہے یوں سمجھیں کہ یا تو رب تعالی کو آپ کی کوئی ادا پسند آگئی آپ کی کوئی نیکی پسند آگئی اللہ رب العزت نے آپ کا مسئلہ کو حل فرما دیا یا پھر رب تعالی آپ سے ناراض ہوئے آپ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی غیر کی طرف گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے اب میں تجھے اسی کے حوالے کر دوں گا تو مجھے چھوڑ کے اس کے پاس گیا اب اسی کے پاس رہے گا پھر رب تعالی صحت دیتے ہیں رب تعالی مسئلہ حل کر دیتے ہیں بندہ پھر ساری زندگی اسی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے پھر مسئلہ حل ہو یا نہ ہو بس ایک مرتبہ مسئلہ حل ہوا اسی کے پیچھے دوڑتا رہے گا یہ رب تعالی کی طرف سے ایک زلالت ہے اللہ رب العزت زلیل فرما رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی غیر کی طرف گیا ہے اللہ کے غیر کو اس نے پکڑا ہے یہ باطل جتنے بھی ہیں ہندو اپنے بطوں کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان بطوں کے ذریعے ان کے مسئلے کیوں حل کر دیتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کے پاس آئے ہیں اسی کے سامنے زلیل کیا جاتا ہے ان کو تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے اللہ رب العزت کا احسان ہے ہمارے اوپر ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت جب چاہے ایمان کی دولت چھین لیں اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہم ڈرتے رہیں اللہ رب العزت سے ہم معافی مانگتے رہیں آفیت والا معاملہ مانگیں ورنہ معزز سامنے اگر آپ خود سوچیں ہمیں سوچنے کا بھی وقت نہیں ملتا دنیا میں ہم اس قدر مشغول ہو گئے اگر رب تعالی فیصلہ فرمالیں کہ یہ بندہ اسلام میں نہیں رہے گا پھر اس بندے کی کیا حالت ہے وہ کیسے مسلمان نہیں سکتا ہے کیا اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا قبر میں جاتے ہی کہاں جائیں گے معزز سامنے دنیا کی پریشانیوں کے پیچھے ہر بندہ دھوڑا وظیفے بھی کر رہا ہے کسی نے آخرت کے لئے بھی سوچا ہے مجھے بار بار ارز کرتے ہیں کہ حضرت اتنی لمبی ویڈیو نہ بنائیں کیا کروں کیسے سمجھاؤں لوگوں کو کہ ان عاملوں کے پیچھے نہ جاؤ یہ روز جو میرے پاس آکے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں اتنے اتنے ہزار دیتی ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا کیوں دے رہے ہیں ہر ویڈیو میں عیس کر رہا ہوں نہ کسی کے پاس جائیں نہ کسی کو بتائیں اپنے مسئلے کے حل کے لئے رب تعالیٰ سے تعلق جڑیے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا تو پھر ہمارے مسئلے حل ہوں گے اللہ سے تعلق نہ ہوا مسئلے حل نہیں ہو سکتے تو آج کا جو میں عامل لے کر حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں اللہ سے تعلق کے لئے آپ کو چینج یو لائف کے نام سے جو میں نے کورس بنایا ہے میرے چینل کی پلی لسٹ پر چینج یو لائف کے نام سے ایک پلی لسٹ بنی ہوئی ہے میرے چینل میں اس میں پچیس سیکشن ہیں پچیس چپٹر ہیں اور صرف یہی نام ان کے باہر لکھا گیا ہے چپٹر نمبر فائر فور تھری ٹوانٹی فائف تک چپٹر ہوں گے آپ ان چپٹرز کو سٹارٹ کریں پہلے سے شروع کریں ہر چپٹر میں صرف ایک بات ہے آپ نے اسے ایک بات پر عمل کرنا ہے پھر دوسرا چپٹر دیکھئے پھر تیسرا اس طرح عمل کرتے جائیں جس دن آپ نے مکمل چپٹرز پر عمل کر لیا ان پچیس باتوں پر عمل کر لیا اس دن آپ کے مسئلے کا آخری دن ہوگا ہر طرح کا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا وجہ کیا ہے یہ وہ عامال ہیں جن کے ذریعے نبی علیہ السلام نے صحابہ نے اپنے مسائل کو حل کروایا ہے تو اس کورس کو ضرور کی جو بندہ اس کورس کو کرتے ہوئے میرے چینل پر موجود وظائف کو کرے گا جس مقصد کے لیے وظیفہ کرے گا جو وظیفہ میں نے جس مقصد کے لیے بتایا ہے وہ کرتے ہی انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا اللہ رب العزت انشاءاللہ مسئلہ پورا فرمائیں گے تو میں آج کے عمل کی طرف بڑھتا ہوں آج کے عمل میں نے ارز کیا تھا ہمارا گزشتہ ایک عمل گزر چکا ہے جس میں اگر کسی کے گھر چوری ہوئی ہے تو چور معلوم نہیں کون ہے چوری کا عمل نہیں مل رہا تو اس کے متعلق میں نے عمل ارز کیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں آج میں اسی کی ریلیٹڈ ایک عمل لے کر آیا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو چور خواب میں نظر آ جائے یا چور چوری کا عمل واپس کر دیں آج کا جو عمل ہے اس کے متعلق بھی یہ ارز کر دوں کہ آج کی عمل میں یہ جادو کے متعلق ہے اس میں یہ ہے کہ یا تو جادو کے اثرات مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے عمومی طور پر یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ چیزیں جہاں رکھتے ہیں وہاں سے گائب ہو جاتی ہیں اور پڑی پڑی چیزوں پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلی گئی تو اس طرح کے معاملات میں بھی یہ عمل انتہائی مجرب ہے اور جادو ہے کسی بھی قسم کا اس کے لیے مجرب ہے اور جادو کرنے والا بھی انشاءاللہ رب تعالیٰ نے چاہا اور اس قدر کوئی نقصان پہنچانے والا ہوا ضرورت ہوئی تو رب تعالیٰ آپ کو خواب میں دکھا دیں گے لیکن عمل بہت مجرب ہے اور عمل کی ترتیب ارز کر دوں تین مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور شروع اور آخر میں اور اکتالیس مرتبہ آپ نے سورہ یاسیم پڑھنی ہے آپ اس کو اکٹھے پڑھ سکتے ہیں وقفے وقفے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ مل کے پانی پہ دم کر سکتے ہیں لیکن اکتالیس مرتبہ پورا کرنا ہے کچھ لوگ مل کے کر لیں گے زیادہ آسان ہیں اکتالیس مرتبہ اس عدد کو بورا کریں پھر پانی لیں اس پانی کے اوپر دم کریں پانی پر دم کر کے آپ نے گھر کے چاروں کونوں چاروں دیواروں پر کونے پر آپ نے پانی چھڑکنا ہے وہ تو چاروں کونوں پر پانی چھڑکیں اور پھر آپ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے اس پانی کو خود بھی پینا ہے گھر کے سارے لوگ یہ سورہ یاسیم پڑھا ہوا پانی استعمال کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پڑی ہوئی جہاں سے چیزیں آپ کی گم ہوئی تھی وہی مل جائیں گے اور ہم نے یہ تجربہ بھی کیا ہم نے اس عمل کو کیا تو جن لوگوں کو ہم نے یہ عمل دیا تھا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ آپ کو بہت زائے خیر دے جہاں جہاں سے چیزیں گائب ہوئی تھی وہی سے ملی ہیں تو بڑا مجرب عمل ہے جادو وغیرہ جن پر اثرات ہیں جو پریشان ہیں بندش وغیرہ جس طرح کی معاملات ہیں لیکن جادو کے مطلع یہ بڑی مجرب چیز ہے آپ اس عمل کو کیجئے اکتالیس مرتبہ پڑھیں اول آخر درود پاک مل کے پڑھنے کچھ لوگ بہت آسان ہیں تو اکتالیس مرتبہ پورا کر کے پانی پہ سب سے دم کروالیں اور اس کو پانی کو خود بھی پیئیں دوسروں کو بھی استعمال کروائیں گھر کے چاروں کونوں پر بچھڑ کے انشاءاللہ مکمل طور پر اثرات ختم ہو جائیں گے ایک مرتبہ بس کیجئے اور پھر دیکھیں رب تعالیٰ کی کیسی مدد آتی ہم حضرت سامین اپنے دوست کاشم محمود کو اجازت دیجئے میرے ویڈیو کو سبسکرائب کر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ